اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ ویٹ میراب اسٹیل تو آج ہماری کچن میں بہت ہی مزیدار سے بھگارے بیگن یا ہیترابادی بیگن بن رہے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں اور آپ انہیں ایک سے دو ہفتے تک سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا بلکل شادیوں والے بھگارے بیگن آج میں بنانا سکھاؤں گے آپ لوگوں کو تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے تھری ٹیبل سپون ثابت دھنیا لے لیے ہیں تھری ٹیبل سپون ہی زیرہ لے لیا ہے ثابت اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھے سے روست کر لیں گے سارے چیزوں کو ہمیں روست کرنا ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کا لگ لگ کر کے روست کریں گے تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ جلے نہیں تو سب سے پہلے ہم نے زیرہ اور ثابت دھنیا لے لیے ہیں ان کو ہلکی بلکل لو فلم پر روست کر لیں گے اور ان کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں دیکھیں اچھا سا کلار آگیا ہے بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی تھی اس کے بات ہم لے لیں گے سفید تھی 3 table spoon اور خش خاش بھی 3 table spoon اور کھوپرا لے لیں گے ہم پسا ہوا یہ بھی 3 table spoon quantity جو ہے سب چیزوں کی ایک وال لینی ہے جو بھی چیزیں ہم روست کر رہے ہیں 3 3 table spoon ساری چیزوں کی quantity لینی ہے سب چیزوں کو بلکل لو فلم پر روست کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ تینوں چیزیں بھی ہماری روست ہو گئی ہیں یہ بھی ہم اسی پلیٹ میں ایٹ کر دیں گے جس میں ہم نے سابو تھنیوں زیرہ روست کر کے دالا تھا یہ دیکھیں اب ہم لاس میں سب سے لاس میں ہم لیں گے مون پھلی ویسے یہ تھوڑی سی روست ہوئی ہے بنیوی جو آج کل مل دی کیونکہ سردیوں کا سیزن ہے تو مون پھلی بہت اچھی سی سیزن کی آ رہی ہے تو اگر آپ روستڈ لینا چاہتے ہیں تو ایسے بھی دال دیجئے گا میں تھوڑی سی اور کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس روستڈ نہیں ہیں ان روستڈ ہے تو آپ روست کر دیجئے گا کچھ مون پھلی کو اچھے سے روست کر دیجئے گا گولڈن ہونے تک تو یہ اچھے سے کرنچی سی ہو جائے گی پیسنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کے مسائلے بہت ہی مزیدار سے یہ ریسپی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ڈرائی کیجئے گا یہ ریسپی یہ دیکھیں ہماری مون پھلی بھی روست ہو گئی اب ساری چیزیں ڈرائی انگیریٹس ہمارے روست ہو گئے ہیں اب ان کو ہم ہلکا سا جو ہے وہ تھنڈا کر لیں گے تاکہ اس کے اندر سے سٹیم اور گرم جو ہیٹ ہے وہ نکل جائے پھر ہم اسے کر لیں گے گرائنڈ بہت اچھے سے بارک سا گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب ہم اب تک ہمارے ڈرائی انگیریٹس تھنڈے ہو رہے ہیں اب تک ہم دو ٹیبل سکول لیں گے اور اس کے اندر ہم پیاس کو اچھے سے سوتے براؤن کر لیں گے دیکھیں دو بڑے سائز کی ہم نے پیاس لی تھی یہاں میٹ کر دیں گے ہم نے پین میں اور اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے روست کرنا ہے اسے بھی پیاس کو تاکہ اس پر اچھا سا گولڈن سا کلر آ جائے اور یہ سوفٹ ہو جائے تو یہ بھی پیاس بھی ہم پیس لیں گے اچھے سے سوفٹ ہونے تک اس کو روست کرنے کے بعد دیکھیں کلر چینج ہو گیا اس کا تقریبا اور اس کا کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے تو یہ پیاس بھی ہم نکال لیں گے اور اس کو بھی ہم پیس لیں گے گرائنڈر میں بہت اچھے سے یہ دیکھیں اس پیاس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے بہت اچھے سے کیونکہ اس کا کچھاپن ختم ہو گیا اس لیے ہم روست کرتے ہیں اسے زیادہ تر اس میں بھونی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا بس سٹارڈ میں ہی ٹائم لگتا یہ دیکھیں پیاس ہم نے لے لی اب اس میں ہم دال دیں گے چھوٹی آدھی کٹوری پانی لے لیں گے ہم تاکہ اچھے سے پیاس ہماری گرائنڈ ہو جائے اور ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں بہت ہی ملتا سی ریسپی ہوتی ہے آپ لوگ اگر ایک بار بنائیں گے بار بار بنائیں گے اور اسے سٹور کر کے بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں دیکھیں آپ ہماری پیاس جو ہے اچھے سے گرائنڈ ہو گئے یہ دیکھیں اتنی تک لی سکھئے گا اس کی بہت زیادہ بھی پانی نہیں دال دی جیے گا کہ یہ بہت زیادہ پتلی ہو جائے ہمیں اسے نکال لیں گے باؤل میں پیاس کو اس کے بعد ہم نے جو بھی ڈرائے انکیریئنڈ جو ہے روزٹ کر کے رکھے تھے ان کو بھی ہم اچھے سے مکسی جار میں دال کے بارک سا گرائنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت زیادہ بھی بارک نہیں رکھئے گا درمیانہ رکھے گا نہ زیادہ بہت بارک کو نہ زیادہ ملتا ہو دیکھیں ڈرائے ہی ہم اسے ڈرائے ہی پیس لیں گے دیکھیں بہت زیادہ بارک نہیں ہوا ہے تو یہ دردرہ سا ہی رکھئے گا یہ بھی ہم نکال لیں گے باؤل میں دیکھیں بہت زیادہ بارک نہیں ہوا ہے ایسے ہی رکھنا ہے آپ نے دیکھیں میں نے ہاپ کیجی لے لیے تھے بینگن کالے والے بینگن لیے ہیں میں نے اس کو بیچ میں سے ہم کٹ کر لیں گے پلس کی نشان کی طرح ہم اسے کٹ کر لیں گے لیکن پورا نہیں کٹیں گے کیا لگا لگا لگو جائے اسے بہت احتیاط سے دیکھ کے کٹیے گا اس کے اندر ہوتے ہیں کیڑے کیڑے والا دیکھ کے آپ کٹیے گا اگر کیڑے ہوں تو آپ اسے ڈسکارٹ کر دیئے گا اب اس کے اندر ہم لگا دیں گے ہلکا 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 سا نمک یہ دیکھئے نمک لیا ہے میں نے اور اس کے اندر میں ہلکا ہلکا سا لگا دوں گے نمک پہلے ہی واش کر دیجئے گا آپ بیگن کو بیگن واش کروے لیے ہیں اور ہاف کیجی لیے ہیں بیگن آدھا کلو بیگن لیے ہیں اسی طرح سے ہم سارے ہی بیگن کو کٹ لگا کے اندر نمک جو ہے وہ لگا دیں گے دیکھئے تھوڑا سا خراب نکلا تو میں نے کٹ کر کے ہٹھا دیا ہے باقی پر میں نے سب پر نمک لگا دیا ہے کٹ لگا ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں منانا اب ہم نے لے لیا ہے آدھے سے ایک کپ آئل ون ٹی سپون لے لیا تھا زیرا ہاف ٹی سپون لے لیا تھا کلونجی ان دونوں کو دال گئے اچھے سے ہم فرائے کریں گے آئل اس میں زیادہ دلتا ہے زیادہ دالنے کے بعد آپ بعد میں نکالنا چاہے تو نکال لیچئے گا ویسے زیادہ آئل ہی لگتا ہے اس ریسپی میں یہ دیکھئے اس میں ہم دال دیں گے کڑی پتہ یہ کڑی پتہ جو ہے اس ریسپی کی جہانے آپ لوگ ضرور دال لیے گا کڑی پتہ اس سے بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد لے لیں گے دس سے بارہ گول لال مرش یہ بھی بہت زیادہ مزیدگی لگتی ہے اس کے کلر کمبینیشن بہت ہی پیارا لگتا ہے ضرور دال لیے گا بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے بہت ہی آسان سی بہت ہی زیادہ مزیدار سی تو ان سب چیزوں کو ہم ہلکا سا فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے اس میں لیس سندرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون بھر کے لے لیجئے گا لیس سندرک کا پیسٹ کو بھی ہم ایڈ کریں گے اپنا کہ اس کا پچھا پن ختم ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پیاس گرائنگ کر کے رکھی ہے پیاس کو زیادہ ٹائم نے لے گا کیونکہ وہ پکی ہوئی ہے اور آلیڈی تو آپ دال کے بعد ہلکا سندوز کر کے دو سے تین مرک تک پکائیے گا زیادہ پکانے کی نیڈ نہیں ہے میں دیکھئے پیاس کا کلر کتنا پیارا لگ رہا ہے پنگ سا کلر آیا تھا پیاس کا اب اس پیاس کو دال کے ہم ہلکا سا فرائے کریں گے زیادہ فرائے کرنے کی نیڈ نہیں ہے کیونکہ آلیڈی پیاس پکی ہوئی ہے ہماری اب ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے سپائسز سپائسز میں صرف صرف تین انگیگرینٹ ہے نمک لال مرچ اور ہلدی نمک لے لیں گے ہم ون ٹیبل سپون وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم لیں گے لال مرچ پورڈر ون ٹیبل سپون یا اپنے ٹیس کے مطابق بھی دال سکتے ہیں اس میں کم ہی دالتا ہے ہلدی لے لیں گے ون ٹی سپون ہلدی بھی اس میں کم ہی دلتی ہے کیونکہ اس کا لکس بائٹ وائٹ سا ہی رہتا ہے ان تینوں چیزیوں کو دال کے ہم پانچ منٹ تک فرائے کریں گے تاکہ ان تینوں چیزوں کا کچھاپن ختم ہو جائے ہلدی و لال مرچ کا بس پانچ سے سات منٹ کے اندر یہ ریسیپی ریڈی ہو جاتی ہے شروع میں سٹارڈ میں مینط ہوتی ہے باقی یہ بہت چلدی سے ریڈی ہو جاتی ہے سارے انگیگرینٹ جو ہے بس آپ نے بیگن کو ہی گلانا ہوتا ہے یہ دیکھئے میں نے دو سے تین منٹ پکایا تھا اس کے بعد ہم یہ جو ہم نے ڈرائی انگیگرینٹ جو ہے وہ روش کر کے اور گرائنڈ کر کے رکھیں وہ ہم اٹ کر دیں گے سارے ہی اس کے بعد ہم اچھے سے مکسن کر لیں گے اب یہ جو ہے تھوڑا سا گارہ گارہ سا بیٹر سا ہو گیا ہے تو ہم اس میں اٹ کر دیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ تھوڑا لیکوٹی ہو جائے کیونکہ ہمارے بیگن بھی ابھی گلنے ہیں تو اس کے لئے ہم نے پانی اٹ کرنا پڑے گا ون کپ جو ہے ہم نے پانی دال دیا ہے اب اچھے سے ہمیں ان سب چیزوں کی مکسنگ کریں گے سارے سپائسیز تاکہ یہ ایک جان ہو جائیں سارے سپائسیز جو ہم نے اٹ کیے ہیں اور یہ تھوڑا لیکوٹی سا ہو جائے تاکہ ہمارے بیگن جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں اور مسالہ ہمارا جلے نہیں یہ دیکھئے تقریباً مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے اپنے بیگن جو ہم نے کٹ لگا کے اور اس کے اندر نمک لگا کے رکھیں دیکھئے سارے ہی بیگن کو ہم اٹ کر دیں گے ہاپ کے جی ہمیں نے لیے تھے بیگن ان کو کٹ لگا کے اس میں نمک لگا دیا تھا دیکھئے سارے ہی بیگن کو ہم سیٹ کر لیں گے اپنے پان میں اور کور کر کے ہم دو سے تین منٹ تک اسے سٹیم میں ہی پکائیں گے یہ دیکھئے بیگن ہم نے سارے ہی اٹ کر دی ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے پین کو اور اس کو دو سے تین منٹ تک یا پانچ منٹ تک سٹیم میں پکائیں گے تو ساتھ ہی ہم نے ایملی لے لی ہے ایک کپ ایملی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے دال لیجئے گا اگر زیادہ کھاتے ہیں کھٹا تو زیادہ رکھ لیجئے گا کم کھاتے ہیں تو کم رکھ لیجئے گا کیونکہ ایملی کبھی کھٹی آتی کبھی بہت زیادہ میٹھی آتی ہے تو وہ اپنے ٹیس کر کے آپ دال لیجئے گا یہ دیکھئے اس کے وئے اس کو گودہ نکال لیجئے گا اس کا یا تو پھر آپ اس کے بیچ نکال لیجئے گا آدے سے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیں رکھ دیجئے گا اس کو یا تو پھر سارے ہی گھٹلی اور گودہ آپ نکال لیجئے گا سکھالی پلپ آپ رہن دیجئے گا اندر نا تاکہ یہ گودہ جو ہے وہ کبھی اچھا نہیں لگتا تو آپ سارے گودہ نکال لیا ہے ہم نے جو ایملی کی گھٹلیاں تھی اور ہمارے پر آگیا ہے پلپ ایک کٹوری اب ہم دالیں گے پلپ ویسے ہی پہلے نہیں دلتا کیونکہ تھوڑا سا کلر خراب ہو جاتا ہے بینگن کا گریوی کا تو ہم اسے بعد میں دالتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم تھوڑے سے مکس کر لیں گے گریوی کو اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اپنا یہ پلپ ایملی کا یہ آپ ہم نے ٹیس کی حساب سے دال سکتے ہیں کمیے زیادہ آپ کر سکتے ہیں ایملی کا پلپ اچھے سے مکسنگ کر لیں گے ہم اور اس کے اندر ایڈ ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے پانی تاکہ اتنا پانی دالیں گے کہ ہمارے بینگن جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں یہ دیکھیں ہمشہ اللہ سے کتنے مزیدار سے لگ رہے ہیں ابھی اسے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنے دے گے یہ دیکھیں آدھی کٹوری ہم نے لیا ہے پانی وہ ایڈ کر دیا ہے پین میں اب اس سے ہمارے بینگن بھی گل جائیں گے بلکل لو فلم پہ آپ نے رکھ دینا ہے دم والی آج پہ بلکل جلدی سے گل جاتے ہیں بیگن تو آپ نے لو فلم پہ بیگن گل جانے تک پکانا ہے اور آپ کے بغارے بیگن ہو جائیں گے ریڈی ماشاء اللہ سے بہت ہی جٹ پٹ سے ریسپی بنتی ہے بس اسٹارٹ میں تھوڑی محنت لگتی ہے اس کے بعد تو بہت ہی پانچ منٹ کے اندر اندر ہی ریسپی بن جاتی ہے یہ دیکھیں اچھے سے کلر آنے سٹارٹ ہو گیا ہے آئل بھی اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے ہم کور کر کے لگ دیں گے اسے بیگن گل جانے تک ایک سے دو مرتبہ آپ ٹرن کر لیجئے لیکن بہت ہلکی ہاتھ سے بلکل توڑیے گا بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ بھی نہیں گلائیے گا تھوڑے سے کھڑے کھڑے کے رکھ دیں گے سے تاکہ یہ دونوں سیٹ سے ایک والی گل جائیں دس سے پندر منٹ میں آپ کے بینگن ہو جائیں گے ریڈی یہ دیکھیں کتنا مزیدار سن کا لک آیا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے آپ لک ٹرائی کی جیئے گا یہ بہت ہی ایزی اور مزیدار سی ریسپی ہے شادیوں میں جو بینگن منتے ہیں بلکل وہی یہ بینگن منے ہیں بہت ہی ٹیسٹی سی ریسپی ہے ماشاء اللہ ماشاء سے اگر آپ میری ویڈیو سچ لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لازمی جائیے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میرا ہر نوٹیفکیشن آپ کو فورا ہی مل سکے دیکھ اس کا لگ کتنا مزیدار سا آیا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے بیگن منتے بلکل پر فیکٹ ریسپی ہے ہر چیز کی ماشاء اللہ سے آپ لگ بنا کے ضرور ٹرائی کی جائیے مجھے کمینٹس میں بتائیے گا ضرور کہ میری ریسپی کیسی لگتی ہیں اور یہ ریسپی میری کیسی لگی ماشاء سے دیکھئے اس کی گریوی کی تکنی پرفیکٹ ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار سے یہ بہنگن بھگار بہنگن بھی کہتے ہیں انہیں اور ہیدر آبادی بہنگ بھی بہنگ بہنگ